آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا فرمایا گھوڑا کہ اتنے کا ہے اس نے کہا کہ اتنے کا ہے معاملہ ہو گیا آپ گھوڑے کی قیمت دینے کے لئے آگے پڑھے گھوڑے والا موڑا لے کر پیچھے تھا آپ آگے پڑھ گئے اس لئے کہ آپ جلدی قیمت دینے چاہتے تھے لوگ ملے گھوڑے والے سے گھوڑا بیچو گے اس نے قیمت بڑھا کر یہ نہ کہا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے اسے قیمت زیادہ ملنے لگی اس نے پوچھا آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں تم سے لے چکا ہوں تو میں خرید چکا اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا قسم بھی کھا لی اس نے روایت میں خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا فرمایا ہے میں تم لے چکا ہوں تم سے معاملہ ہو چکا میں تم یہ قیمت دے رہا ہوں اس نے کہا اچھا گواہ لائیے اور گواہ کوئی نہیں تھا کن گواہ ہی دے اس نے شرط اسی لگائی کہ گواہ کوئی تھا نہیں زیادہ گواہ ہی کوئی دے گا نہیں اس نے کہا گواہ لائیے آپ نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا اس نے کہا گواہ لائیے اتنے میں حضرت خزیم نے ثابت ہی دیا اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے انہوں نے آگے بڑھ کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مہرے سے خلیل لیا تھا آپ نے فرمایا صحابی سے تم نے گواہی کیسے دی تم نے گواہی کیسے دی ہے اس سوال کا مقصد اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کروانا نہیں تھا اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کرانا نہیں تھا اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا دیکھو بہت ضروری بات ہے اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا خدا نہ کرے انکار کر دے تو کفر ہے کہ میں جیسے نہیں معلوم جیسے نہیں معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں میں تو تھا نہیں موقع پر اور اگر اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحقی خبر کا ہے تو پھر یہ ایمان ہے جواب دیا میں کیوں نہ تصدیق کروں میں کیوں نہ گواہی دوں میں کیوں نہ گواہی دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش کی کرسی کی اللہ کے وجود کی جنت و دوزخ کی خبریں دیں ہم نے اس سب کو یقینی مانا ہے آپ کے کہنے پر ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے جو ذات اتنی بڑے بڑی چیزوں کے بارے میں چھوٹ نہیں کہہ سکتی وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیوں چھوٹ گولے گی آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اتنے سچے ہیں اتنے سچے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی تنہا کی گواہی دو کے برابر بانی جاگے ہیں ہر کام میں دو گواہ چاہیئے لیکن خزیمہ اگر گواہی دیں خزیمہ اگر گواہی دیں تو خزیمہ کی گواہی دو کے برابر مانی جاگے ہیں میرے دوستو عزیزو ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا ہے اور ایمان بالغیب کے تذکریں اب مسجدوں سے ختم ہو گئے اب تذکریں مشاہدات کے تجربات کے دنیا کے چیزوں کے تذکریں ہیں غیب کے تذکریں نہیں ہیں اس لئے فرمایا کہ مسجدوں میں ایمان کے لقے قائم کرو اور یہاں کے ماحول میں لاکر ایمان بالغیب سکھلاو موسیقی موسیقی موسیقی